سٹاک مارکٹ میں مسلسل پندرہ ٹریڈنگ سیشن سے جاری تیزی کا آج خاتمہ ہو گیا کیا وجہ ہے کہ آج سٹاک مارکٹ بڑی مندی کا شکار ہوئی یہ جانتے ہیں سٹاک مارکٹ میں موجود سما کے سینئر ریپورٹر سید رزوان عالم سے جی رزوان بتائیے مندی کا شکار کیوں ہوئی سٹاک مارکٹ آج جی دیکھیں بہت عرصے سے جو ہے بلز جو ہے وہ ڈومینٹ کر رہے تھے سٹاک مارکٹ میں لیکن آج بیرز نے طاقتور کم بیک کیا ہے انٹری دی ہے سٹاک مارکٹ میں آج سارا دن مندی دیکھی گئی ہے اتار چڑھاؤ کے بعد یہ مندی کیوں ہوئی ہے ہمارے میں ساتھ امین عبدالغفار انویسٹرز بھی ہے اسے بھی بات کریں گے لیکن اس کے پہلے میں اپنے کامرامن کو کاؤں ہوں کہ دکھائیں کہ سٹاک مارکٹ کوئی ہے یہ مین پیڈنگ بورٹ سٹاک مارکٹ کا جس میں تین سو اٹھان پائنٹ کی مندی دکھا رہا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں اور تالیت ہزار آٹھ سو تیتالیس پائنٹ پر جو ہے وہ بند ہوا ہے ایک موقع پر یہ چار سو چہتر پائنٹ کی مندی کا بھی شکار ہوا تھا ہم ان صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس سٹاک مارکٹ میں آج فروغ کے دباؤ کیوں دیکھا گیا دیکھیں ایت کی چھٹی کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ مسلسل بڑھتی گئی تقریباً پانچ پرسن مارکٹ بڑھ گئی اور آل اوور آئیٹم دیکھا جائے تو کوئی آئیٹم پندرہ پرسن بیس پرسن بڑھی آج کی جو مندی کی وجہ آئی ایم ایف کے جو مذاکرات اس پہ کچھ شرائط ہیں سرائی سوت کے جس میں اس کے برنے کے باتیں ہو رہی ہیں دوسرے کہ اگر آئی ایف جو ہم پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے تو دوست موالک بھی ہم سے تعاور نہیں کریں گے تو یہ مارکٹ میں بہت نیگٹیو نیگٹیو خبر لگی اور دوسرا ہے کہ کاریکشن بھی ڈیو تھا تو یہ کاریکشن بھی آگئی تو کاریکشن بھی ساتھ میں ہو گیا آل اول دیکھا جائے تو مارکٹ اتنی بری نہیں ہے لگ آپ کی شیر بگ بھی جاتے ہیں ان آؤٹ ہو جاتے ہیں اب یہ کہ مارکٹ بیالیس ہزار کے قریب مارکٹ ٹریڈ ہو رہی ہے تو جو ہماری سرائی سوت کے حساب سے دکھا جائے تو مارکٹ کی پرفرمنس اچھی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کی پرفرمنس اچھی ہے سید رزوان عالم آپ کو بہت شکریہ